بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیو سٹورنٹس ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل فیزکس اکیڈمی بائی ذاکرولا ڈیو سٹورنٹس آج ہم نے ایبسلوٹ پوٹنشل انرڈی کے بارے میں پڑھنا ہم آپ کے بک میں جوہیں اس ٹاپک کو پوٹنشل انرڈی یا پوٹنشل انرڈی دیو ٹو اپوائنٹ چارج اس طرح سے بھی منشن کیا ہوا ہے میں اس کو ایبسلوٹ پوٹنشل انرڈی کا ٹاپک دے رہا ہوں اور ہم اس کی جوہیں ماتمیٹکل پروف فائنڈ کریں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس کا جو ماتمیٹکل پروف ہے یہ ایکجیکٹ اسی طرح سے ہیں جس طرح آپ کے بک میں پوٹنشل انرڈی یوٹو اپوائنٹ چارج کے ٹاپک کے ساتھ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ایبسلوٹ پوٹنشل انرڈی کو اس کی دیفنیشن کے ہمارے پاس ایسا ہے کہ ایک یونٹ پاس چارج ہے اس میں آپ انرڈی سٹور کر جاتے ہیں کس طرح سے کہ آپ نے اس کو کسی انفینیٹ پوائنٹ پر رکھا ہے اور آپ اس انفینیٹ پوائنٹ سے اس کو لے آتے ہیں کہاں پر لے آتے ہیں to a point inside the electric field یعنی electric field کرنے آپ اس کو لے آتے ہیں تو اس کے اندر بہتے ہیں جو انرڈی سٹورت ہو جاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ایبسلوٹ پوٹنشل انرڈی انفینیٹ پوائنٹ کو اس کو کچھ کہتے ہیں جہاں پر آپ نے چارج کو انفینیٹپوائنٹ شرس کو وہاں پر اپنے رنگ دیا ہے انفینیٹ پوائنٹ کہنے کیا ہے اس کا تو انفائنائٹ کی ہم نے کیمرا ٹپ یہ ہے بیسکلی کہ ہم اس پوائنٹ چارج کو انیشلی الیکٹرک فیلڈ کے باہر رکھتے ہیں الیکٹرک فیلڈ کوئی چارج ہے وہ الیکٹرک فیلڈ پروڈیس کر رہا ہے اپنے سراؤننگ میں اس کے سراؤننگ سے میں جو الیکٹرک فیلڈ ہے اس سے ہم کافی دور جاتے کسی پوائنٹ کو کنسلیٹ کرتے ہیں جہاں پہ اس چارج کا الیکٹرک فیلڈ زیرو ہو تو وہ جو پوائنٹ ہوگا جہاں پہ اس کا الیکٹرک فیلڈ زیرو ہو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ انفائنائٹ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پہ فیگر میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک چارج کیوں اپنے سراؤننگ میں الیکٹرک فیلڈ پروڈیوز کر رہا ہے میں نے ایک پوائنٹ لیا ہے بی اور اس پوائنٹ کی اوپر ایک چارج کیوں ناٹ میں نے رکھ دیا ہے اب یہ پوائنٹ میں کنسیڈر کر رہا ہوں کہ اس پوائنٹ پر اس چارج کی وجہ سے جو الیکٹرک فیلڈ پروڈیس ہو رہا ہے زیرو ہے یہاں پہ کوئی بھی الیکٹرک فیلڈ جو سراؤننگ میں پروڈیس ہو رہا ہے وہ یہاں پہ ایک ایفیکٹ نہیں کر رہا یہ پوائنٹ اس فیلڈ سے بلکل باہر ہے اس وجہ سے ہم اس کو انفائنائٹ پوائنٹ کرتے ہیں تو اگر آپ اس انفائنائٹ پوائنٹ سے اس چارج کو اٹھا کے یہاں اس فیلڈ کے اندر لے آتے ہیں تو اس فیلڈ کے اندر لانے سے اس چارج کے اندر جو انرجی سٹور ہو جاتی ہے اس کو ہم ایبسلوٹ پوٹینشن انرجی کہیں گے کیوں کیونکہ جب یہ فیلڈ سے باہر تھا تو اس میں انرجی پوٹینشن انرجی بلکل زیرو تھی اور جب آپ اس کو اندر لے آتے ہیں اس فیلڈ کے اندر تو اس میں ایک ایبسلوٹ امونٹ جو ہیں اس میں سٹور ہو جاتی ہے اگر آپ فیلڈ کے اندر کسی ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک موف کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پہ بھی انرجی اس میں سٹورڈ ہو رہی تھی لیکن آپ جس پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک موف کرتے تھے فیلڈ کے اندر پوائنٹ سے دیکھا ہوا تو اس میں دیکھا ہوا پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک جاہا ہوں تو اب ایسا ہوتا تھا کہ اس میں بھی انرجی آیاری تھی لیکن اس میں پوائنٹ سے دیکھا ہوا پوائنٹ زی اجزچ کرتی تھی اس میں بھی کئی سکھی ایک اس میں بھی لاحق آیا المحان تک آپ جاتے تک بھی انرجی here تو ان دونوں انرجی کا ڈیفرنس کو ہم پوٹنشن انرجی کنسیلڈ کرتے تھے لیکن اس کیس میں ہم کہتے ہیں کہ جو انیشن پوائنٹ ہیں جہاں سے آپ نے چارج کو موف کروانا ہے وہاں پہ کوئی انرجی نہیں ہے وہاں پہ انرجی زیرو ہے اس زیرو پوائنٹ آف انرجی والے جگہ سے ہم اس کو اٹھا کے فیلڈ کے اندر دے آتے ہیں اور اس میں کوئی ایمون سٹور کر رہے ہیں یہ اس کی دیفنیشن تھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس کو توڑا سا میتھمیٹکلی ڈیفائنڈ کرتے ہیں میتھمیٹکلی ہمارے پاس اس کو کیسے فائنڈ کرنے گا یعنی اس کا میتھمیٹکل فرمولا کیا ہوگا تو آپ نے سب سے پہلے ایسا کر رہے ہیں کہ فگر کو آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے ایک فگر اس طرح سے کنسیڈر کرنا ہے کہ فاریزامپل ہمارے پاس ایک چارج کیوں ہے جو کہ اپنے سراؤننگ میں الیپٹر فیلڈ پروڈیوز کر رہا ہے چارج کیوں جو ہے وہ میں نے پاس چارج کیوں لیا ہے میں کسی دو میرے پوائنٹ ڈیٹ ک کر رہا ہوں جس کو بھی میں کہ سکتا ہوں ایک ٹیڈیٹ پر اس پائنٹ ڈیٹ پر رکھا ٹی ٹی want کے اس کو میں نے دیکھیں یہاں سے یہاں تک皮ھر اس کو میں نے ار بیسیک لیڈươڈ کیا ہے ایک دوسرا پوائنٹ اے چیک کر رہا ہوں جس کو میں کہتا ہوں کہ فیلڈ کے اندر لائے کر رہا ہے اس فیلڈ کے اندر لائے کرنے کی وجہ والے پوائنٹ جو ہے اس کس اس کو میں نے آر اے سے ربیجنٹ کیا اور یہ آر اے جو ہیں سوری پوائنٹ اے جو ہیں اور پوائنٹ بی جو ہیں ان دونوں کے درمیان یہاں سے نکل یہاں تک کا جو ڈسٹنس ہے اس کو دیکھیں میں نے یہاں پہ ڈیلٹا آر سے ربیجنٹ کیا ہے ڈیلٹا آر کا لکھا ہے کہ ہمارے پاس R A minus R B کے پراہ رہے ہیں which is actually final minus initial point یعنی final point سے initial point کو subtract کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ آتا ہے ان points کو آپ نے توڑا سا wording میں لکھنا ہے کہ آپ نے فرقیم پر کنسیڈرہ پوائنٹ چارج 2 پروڈیوسن الیکٹی پیلٹ ای ان اس سراؤنڈنگ اس طرح سے آپ نے توڑا سی اس کو تیوری فارم میں لکھنا ہے پھر ہم نے ایسا کر رہا ہے کہ اس point charge کو یہاں سے اٹھا کے فیلڈ کے اندر لانا ہے تو جب ہم اس کو یہاں سے اٹھا کے فیلڈ کے اندر لاتے ہیں بیسکلی ہم کیا کر رہے ہیں ہم اس charge پر ایک فور سپلائی کر رہے ہیں اور وہ فور جو ہیں اس فورس کی وجہ سے یہ charge اس point سے لے کر اس point تک distance کور کر رہا ہے ٹھیک ہے سو اگر آپ فورس اپلائی کر لیتے ہیں اور فورس اپلائی کرنے کی وجہ سے آپ جب distance کور کر لیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس پر ورک کیا ہے ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ لگا ہے کہ ہم نے اس پر ایک ورک کیا ہے جو کہ میں نے اس پر ایک ورک کیا ہے جو کہ میں نے پاس ف ڈاٹ آر کے برابہ ہے ف ورکٹر فورس ورکٹر مٹیپلائی بائی ڈسپلیسمنٹ ورکٹر جو کہ یہاں سے لے کر یہاں تک کا ڈسپلیسمنٹ ہے ان دو پوائنٹ کے درمیان جو ڈسٹنس ہے اس کو شارٹس ڈسٹنس اور ڈائریکٹیڈ ڈسٹنس اس کو میں نے ڈائریکٹیڈ ڈسٹنس سے اپیزنٹ لیتا ہے پھر اگر آپ دیکھ رہی ہیں یہ فورس اصل میں جب ہم اس پر اپلائی کرتے ہیں اور اس کو یہاں تک لے آتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہم اس فیلڈ کے ایک گیس جا رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو ہم نے فورس دی اسی کے فیلڈ کا فورس ہے ایفی جیگر ٹو مٹیپلائی بائی ٹو اتنا فورس ہم نے اپلائی کرنا ہے اس چانس پر تو میں اس کو ایسا کہتا ہوں کہ یہ فورس اگر اس ڈائریکشن میں ہوگی ٹھیک ہے ایلیکٹر فیلڈ کی جہاں پہ جو ڈائریکشن ہیں وہ آؤٹورڈ ہیں اور آپ ڈسٹنس اس ڈائریکشن میں کور کر رہے ہیں تو ان دونوں کے درمیان ڈسٹنس میں ہم کہتا ہے 180 کا بن جاتا ہے تو 180 کا ڈسٹن بننے کے بعد میں اس فارمولے کو اپن فارم میں ایسا لکھتا ہوں ایف ڈلٹا آر کوسائن آف ڈا اینگر کوسائن آف ڈا اینگر ہمارے پاس 180 دگری ہے تو 180 دگری کوسائن جو ہے وہ ہمارے پاس مائنس ون کے برابر ہوتی ہیں دیئر فار میں اس کو یہاں پہ ایسا لکھتا ہوں ورکڈن فرام بی ٹو اے زیب ٹو مائنس ایف انٹو ڈلٹا آر ٹھیک ہے اب مائنس ایف ڈلٹا آر جو میرے پاس ویلیو آگئی ہے یاد رکھیں اس میں آپ نے ایف کی جگہ اس کا جو ایلیکٹر فیلڈ کی فارم میں ہے وہ لکھنا ہے اور ہمارا دوسرا کام یہ ہے کہ ہم اس ڈلٹا آر کی ویلیو کو فائنڈ کریں تو آپ کو یہ فارمولہ یاد ہوگا میں نے آپ کو ایلیکٹر فیلڈ کے ٹاپک میں بتایا تھا کہ ای ہمارے پاس ف ڈیوائیڈ بائی ٹو ناٹ کے برابر ہے یہاں سے اگر ٹو ناٹ کو یہاں مٹیپلائی کروں ای ٹو ناٹ اس ایکل ٹو ایف کے برابر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو میں اس ویلیو کو ایف کی جگہ یہاں پہ ریپلیس کر رہا ہوں ٹو ناٹ ای انٹو ڈیوائیڈ بائی آر کے برابر آتا ہے اور اس میں یہ جو ای ہے ہمیں انکٹر فیلڈ انٹنسٹی کے بارے میں بتاتا ہے جو ہمارے پاس 1 ور ف ڈیوائیڈ بائی آر سکوئر اس کے برابر ہیں ٹھیک ہے یعنی انیور سکوئر ہوتا ہوں تو ہم اس کو انکٹر فیلڈ کی ویلیو یہاں سے اٹھا کے اس کی جگہ ریپلیس کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں مائنس کا سائن ایس اس ایس ٹو ناٹ کیو ڈیوائیڈ بائی آر سکوئر اور یہ ڈیلٹا آر جو ہے یہ میں یہاں پہ ایس اس ہی لکھ رہا ہوں میں اس میں کوئی چینج نہیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں نے ایسا کی ہاں work done from b to a is equal to دیکھیں یہ ڈیو ناٹ اور ڈیو این دونوں کو باہر میں نے لکھا ہے مائنس کا سائن اس کے ساتھ ایس اس آرہا ہے ڈیوائیڈ میں 4 پائی افسیلان آر یہ ایس اس آرہا ہے ڈیلٹا آر جو ہے یہاں پہ میں نے ڈیلٹا آر لکھا ہے آر اے مائنس آر بی اس آر ڈیلٹا آر کی چکہ میں یہ ویل یہاں پہ ریپلیس کر رہا ہوں آر اے مائنس آر بی کوڈ ڈیوائیڈ میں آر سکوئر جو ہے یہ جو الیکٹرک فیلڈ کے ان فارمولے سے ہمارے پاس آر سکوئر نیچے آ رہا ہے اس کو میں نے یہاں پہ نیچے لکھ دیا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کے پاس یہ یاد رکھیں کہ ہمارا اصل میں اس مائنس مقصد جو ہے یہ ہے کہ ایس کی جگہ آپ الیکٹرک فیلڈ کی ویلو کسی طریقے سے پروڈیوس کر لیں الیکٹرک فیلڈ کی ویلو پروڈیوس جب آپ کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس ڈیٹا آر اور یہ جو آر سکوئر ہیں ان دونوں کو ان دو پوائنٹس کے رسپیکٹ سے آپ ریپریزینٹ کریں یہ دونوں پوائنٹس کا ڈیسٹنس ہمارے پاس آر بی اور آر اے ہیں تو ہم اس ڈیٹا آر اور آر سکوئر کو آر بی اور آر اے کے فارم میں لکھنا چاہتے ہیں تو ڈیٹا آر کو تو میں نے آر اے مائنس آر بی فارم میں لکھ دیا ہے لیکن آر سکوئر جو ہے اس کے ساتھ کیا پڑی ہے تو اس کے ساتھ اس کیلئے سٹوڈنٹس یاد رکھیں ڈیفرنٹ جگہوں پر جو ہے گائیڈ جو گرا ہے بکس ہیں اس میں مختلف طریقوں سے یہ ریلیشن جو ہے فائنڈ ہوا ہے میں آپ کو ایک آسان طریقہ سمجھاتا ہوں جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹو سٹک میٹل ہیں اس میں میں ایسا کہتا ہوں میٹھمیٹکس کا ایک سیریز ایک رول ہے اس کو ہم کہتے ہیں جیومیٹرک سیریز ٹھیک ہے جیومیٹرک سیریز فرسٹیر کا جو میٹھمیٹکس کا بک ہیں یہ اس میں لکھتے ہیں اس میں ہم پڑھاتے ہیں جیومیٹرک سیریز کو جیومیٹرک سیریز میں بیسکلی آپ کے پاس ایسے نمبر اگزیسٹ کرتے ہیں کہ ہر ایک جو فرسٹ نمبر ہے اس کا اس کے بعد آنے والے نمبر کے ساتھ ایک سپیسیفک ریشو اگزیسٹ کرتا ہے جیسے فرزاپل ٹو فور ایٹ یہ جو ٹین نمبر ہے اگر آپ ان ٹین نمبر کو کنسیلر کرتے ہیں دیکھے ٹو فور ایٹ ٹھیک ہے ایٹ کے بعد میں سکسٹین دکھوں گا ان میں سے آپ دیکھیں یہ هر ایک نمبر جو ہیں ہر دوسرے نمبر کے ساتھ اس طرح سے اگزیسٹ آہ اس طرح سے ریلیٹر ہے کہ ان کا ہر ایک نمبر کا ہر اگلے نمبر کے ساتھ جو ریشو آتا ہے وہ ایک پاس آ رہے ہیں کیس طرح سے میرے پاس 4 divided by 2 is equal to آپ دیکھیں 4 divided by 2 is equal to 2 4 2 کا 4 کے ساتھ ہے جو پھر 4 کا جب آپ 8 کے ساتھ کرتے ہیں تو دیکھیں 8 divided by آپ کے پاس آ جاتا ہے 4 which is also equal to 2 ٹھیک ہے اس کے بعد 8 کا میں اگر 16 کے ساتھ ratio find کرنا چاہوں تو 16 divided by 8 16 divided by 8 is also equal to 2 یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا سیریز ہے جیومیٹک سیریز ایک ایسا سیریز ہے کہ اس میں ہر ایک نمبر کا ہر اگلے نمبر کے ساتھ یعنی اس سے صرف جو اگلا نمبر ہوگا جیسے 2 کے پاس 4 آتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے 2 کا 4 کے ساتھ ایک concentration ہوگا اور similarly ہر 4 4 نمبر کے اس کا پھر 8 کے ساتھ previous والا جو ریشو ہوگا اس کی طرح کا ریشو بنے گا تو اگر میں اس کو یہاں پہ جنرل فارم میں دیکھنا چاہوں تو یہاں سے لے کر میں کہتا ہوں کہ یہ یہاں سے لے کر یہاں تک جو میرے پاس distance r a ہے یہ میرے پاس ایک نمبر ہے دوسرا یہاں سے لے کر یہاں تک r b جو distance ہے وہ میرے پاس دوسرا نمبر ہے میں ان دونوں numbers کے درمیان یعنی یہ دو بسکری distances ہیں ان دونوں distances کے درمیان ایک ایسا point consider کر رہا ہوں جو کہ ان distance کو two equal parts میں divide کر رہا ہے اگر two equal parts میں اس کو divide کر رہا ہے کہ یہاں اس کا اور اس کا اور اس کا ان تینوں کے درمیان جو ratio ہوگی ہمارے پاس وہ ratio same ہوگی ٹھیک ہے یہاں سے لے کر یہاں تک میں اس distance کو کہتا ہوں کہ یہ اگر r کے برابر ہو تو یاد رکھیں یہاں سے لے کر یہاں تک کا distance ہے وہ بھی میرے پاس r کے برابر ہوگا کہنے کا مطلب ہے کہ اگر یہ point یہاں تک کا distance اس charge کیوں سے لے کر یہاں تک کا distance r ہے اب اس r کا ratio a کے ساتھ find کریں اور اس r کا ratio b کے ساتھ find کرتے ہیں دونوں cases میں آپ کے پاس ratio same آنی چاہیے کس طرح سے exact یہ والی جو آپ کو میں نے series سمجھائی ہیں exact اس طرح سے ٹھیک ہے تو میں اس form میں اگر اس کو لکھنا چاہتا ہوں تو دیکھیں میں نے ایسا نے کہا ہے کہ r v یہاں سے لے کر ٹھیک ہے یہاں سے لے کر یہاں تک کا distance r v ہے ٹھیک ہے divide میں یہ جو central point کا distance ہے r وہ ٹھیک ہے پہلا point point اس کا ratio دوسرے point کے ساتھ پھر دوسرا point یعنی r اس کا ratio تیسرے point کے ساتھ تیسرا point میں پاس r a ہے تو دیکھیں میں نے r v divide by r is equal to r divide by r a لکھا ہے یہ geometric series کی technique ہے اگر آپ اس technique کو جہے یاد کر لیتے ہیں اس سے آپ کے پاس ایسا ہوگا کہ یہ جو problem ہے آپ کا یہ دو step میں آپ کے پاس easily solve ہو جاتا ہے یہاں سے ایسا کریں کہ r a کو r b کے ساتھ multiply کریں یہ r کے ساتھ multiply ہو جائے گا تو میرے پاس r a into r b is equal to r square کی value آجائے اور میں میں نے یہ کرنا ہے کہ r square کی جو value ہے اس کو اٹھا کے یہ جو میرے پاس r square ہے denominator میں اس کی جگہ پہ میں اس کو replace کروں اگر مٹی پلائی کر دیتا ہوں مٹی پلائی کرنے سے آپ کے پاس یہاں پہ یہ ہو جائے گا جو پلس ہو جائے گا اور یہ اگر اے پازٹیو ہے تو یہ نیگٹیو سائٹ پر چلا جائے اس کو میں پھر ایسا اگین ایسا لکھ رہا ہوں اور یہاں پہ جو میرے پاس ایل سی ایم میں اس ایم کو میں سپلٹ کر رہا ہوں آر بی ڈیوائیڈ بائی آر اے آر بی یہ اس کے نیچے علیہ دا لکھ رہا ہوں اور آر اے ایس اس کے نیچے یہ جو ایل سی ایم بن رہی ہے اس کو علیہ دا کر کے میں لکھ رہا ہوں اور یہاں پہ جو آر بی ہیں اس آر بی کے ساتھ کینسل ہو سکتا ہے آر اے اس آر اے کے ساتھ کینسل ہوتا ہے تو ان کو کینسل کرنے کے بعد میرے پاس ہی ہوگا کیون کیون ٹیوائیڈ بائی فور پائیپ سیلا نات یہاں پہ میرے پاس رہ جائے گا یہاں پہ میرے پاس ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو ورک اب نے کیا ہے اس چانچ پہ کہ اس چانچ کو ہم یہاں سے اٹھا کے یہاں تک لے آئے ہیں وہ ورک کتنا تھا وہ اس کے برابر ہے ہمارے پاس وہ میکینیکل ورک جو آپ نے اس پہ پرفارم کیا ہے اور اس کے ذریعے سے آپ کوئنٹ سے کوئنٹ بی سے کوئنٹ اے تک لے آتے ہیں لیکن آپ نے پچھلے ٹاپک پچھلا جو ہمارا لیکچر تھا پوٹنشل انرجی کا اس میں آپ نے پڑھا تھا کہ آپ جب اس پہ ورک کرتے ہیں تو وہ ورک اس میں دفرما پوٹنشل انرجی سٹور ہو جاتا ہے تو میں اس وجہ سے لکھ رہا ہوں کہ یہ ورک جو اس کے برابر ہیں یہ بیسکلی پوٹنشل انرجی کی ویلیو ہے جو اس پوائنٹ پہ اس چارج میں سٹور ہوئی ہے اس کو میں نے لکھا ہے کیوں کیوں نارڈ ڈیوارڈ میں فور پائیس نارڈ ایکزیکٹ یہ فرمولر لیکن صرف اس ڈیو کو یو سے ریپلیس کر رہا ہوں کیوں کیوں کیونکہ اس ڈیو کی ویلیو ہے وہ ٹوٹلی کنورٹ ہو جاتے ہیں انٹو پوٹنشل انرجی پھر پوٹنشل انرجی کے بعد ہم نے الیکٹر پوٹنشل انرجی کا فرمولا پڑھا تھا الیکٹر پوٹنشل انرجی کو ہم نے ڈلٹا وی سے ریپریزنٹ کرتا اور وہ ہمارے پاس تھا پوٹنشل انرجی پر یونٹ چارج کے برابر پوٹنشل انرجی یہ ہیں ڈیو 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 نٹ چارج جو ڈیو نارڈ کے برابر ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے پھر میں نے اے ڈیو ڈیو نارڈ کے لیے میں ایسا کٹھ ہوں اس کی ڈیو یہاں سے ساری عیدو اٹھا کے یہاں پہ لکھ رہا ہوں ڈیو نارڈ کیون ڈیو 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 ڈر ای مانیس او ڈر ای بی ڈیوائیڈ میں یہ جو ٹو ٹو مینے یہاں پر کے نیچے منٹ میں جس میں ہمارے پاس یہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس nove ہے کے ساتھ کیسل ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس ڈیلٹا بھی کیو ڈیوائیڈ بائی فور پائے ایسلا نات ون ور آر اے مائنس ون ور آر ای اس کے برام پر آجاتا ہے اب ڈیلٹا پہ ڈیلٹا کی جو سیمبل ہے آپ کو میں نے یہاں پہ بھی ابھی بھی بتایا ہے کہ ڈیلٹا کا سیمبل ہمیں چینج لیپریزنٹ کرتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ اور یہاں پہ جو ہیں ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے تو اس کو میں اگر یہاں پہ میں وی بی ریپریزنٹ کروں یہاں پہ میں وی اے سے ریپریزنٹ کروں تو میں اس کو ایسا رکھتا ہوں وی اے مائنس وی بی یعنی فائنل ایلٹا پوٹنشل مائنس انیشنل ایلٹا پوٹنشل تو وہ میرے پاس برابر ہوگا ایسی ڈیلیشن کے کیو ڈیوائیڈ بائی فور پائے ایسلا نات ون ور آر اے مائنس مائنس ون ور آر بی کے برابر ہوں ٹھیک ہے اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم رہے یہاں پہ پوائنٹ لیا ہے انفینٹی ٹھیک ہے تو انفینٹی اگر میں اس کو ریپریزنٹ کرنا چاہوں گا تو میں ایسا کرتا ہوں کہ آر بی جو ہیں یعنی یہاں سے لیکن یہاں تک کا جو ڈسٹنس آر بی جو ہیں وہ میرے پاس انفینٹی کے برابر ہے ٹھیک ہے تو میں ایسا کروں گا کہ وی اے ایلیشنٹ مائنس وی بی چوہے میں نے آپ کو بتایا کہ انفینٹی کا مطلب ہے کہ الیکٹر فیلڈ سے باہر جب آپ الیکٹر فیلڈ سے باہر چلے گئے ہیں تو وہاں پہ الیکٹر پوٹنشل کی ویلیو زیرو ہو گئی وی بی کی ویلیو اس کا مطلب زیرو ہو گئی اس وجہ سے میں نے یہاں پہ زیرو لکھ دیا کیوں ڈیوائیڈ بائی فور پائے ایسلا نات ایسٹ اس لکھ رہا ہوں ون ور آر اے جو ہے اس کو بھی مائنس ور آر بی کی جگہ میں یہاں پہ انفینٹی ریپلیس کر رہا ہوں کیوں کیونکہ آر بی آر کا جو پوائنٹ ہے وہ اتنا زیادہ اپنے کر دیا ہے کہ وہ انفینٹی پہ اپ لے گئی دیئر فور میں اس کو یہاں پہ انفینٹی سے ریپلیس کر رہا ہوں میرے پاس دیکھیں فائنل ڈیلیشن کیا بنے گی وی اے ایس اگر تو کیوں ڈیوائیڈ بائی فور پائے ایسلا نات اینٹو ون ور آر اے یہ ون ور انفینٹی کہاں چلا گیا ہے ون ور انفینٹی ہمیشہ یاد رکھیں کسی بھی چیز کو آپ انفینٹی پہ جب ڈیوائیڈ کر لے دیں تو وہ چیز زیرو ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پاس انفینٹی ایک ہم کہتے ہیں ایک بہت ہی بڑا نمبر ہے تو آپ بے شک دس لاکھ کو انفینٹی پہ ڈیوائیڈ کر لیں لیکن وہ ہمیشہ زیرو ہو جاتا ہے تو یہ والی ٹرم میرے پاس زیرو ہو جاتی ہے میرے پاس وی اے ایس اگر تو ٹو ڈیوائیڈ بائی فور پائے ایسلا نات ون ور آر اے کا ٹرم رہ جاتا ہے جو کہ ایسلوٹ پوٹنشن انرجی کو ریپریزنٹ کرتا ہے یعنی اس کا مچ جاتی ہے کہ آپ نے فیلڈ سے باہر کسی بھی جگہ پہ ٹھیک ہے ایک پوائنٹ کنسیڈر کیا ہے اور وہاں پہ آپ نے چارچ گناٹ رکھ گیا ہے پھر آپ اس چارچ گناٹ کو اس پوائنٹ سے اٹھا کے فیلڈ کے اندر کسی بھی پوائنٹ تک لے آتے ہیں ٹھیک ہے تو جس پوائنٹ تک لے آتے ہیں آپ اس چارچ کو اس پوائنٹ پہ اس چارچ کے اندر اتنی الیکٹر پوٹنشن انرجی سٹورڈ ہوگی چین ہے یاد رکھیں گازیز لا میں جو فورس تھا وہ اس میں بھی نیچے آپ کے پاس آر سکوئر آتا ہے یعنی وہ بھی انورس سکوئر لا ہے الیکٹر فیلڈ کی بھی جب ہم فائنڈ کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس دیکھیں پاؤنے میں نیچے آر سکوئر کی بھی جو آتا ہی وہ بھی انورس سکوئر لا ہے پوٹنشل جو ہے اس میں آپ کے پاس جو نیچے آر آ رہا ہے وہ سکوئر نہیں ہے یعنی وہ directly اس کا inversely relation ہے لیکن R کے ساتھ R square کے ساتھ relation نہیں ہے تو بعض جگہ پر objective question ایسا آ جاتا ہے کہ potential کی جو value ہے وہ inversely proportion ہے to square of R یا R صرف R تو ہم کہتے ہیں کہ R کو inversely proportion ہے تو وہ question ایسا کرتے ہیں کہ R square کو کیوں proportion ہے R return کو کیوں proportion ہے R square کو کیوں proportion نہیں ہے تو اس کا یاد رکھیں کہ یہ linearly depend کر رہا ہے یہ linearly depend کر رہا ہے اس وجہ سے یہ R proportion ہے اور electric field اور جو force ہے وہ linearly نہیں ہوتا وہ یاد رکھیں وہ in the form of square ہوتا ہے تو square کی جو formula ہے وہ ہمارے پاس اگر میں یہاں پہلے کھوں اس کا surface area 4 pi r square کے برابر ہوتا ہے اس کے surface area 4 pi r square کی وجہ سے ہمارے پاس denominator میں R square آ رہا ہوگا اور یہاں پہ ہمارے پاس linearly depend کرتا ہے potential تو اس وجہ سے ہم نیچے آ رہا ہے یہ ہمارا absolute potential energy کا topic تھا انشاءاللہ اس کے بعد ہم نے potential energy is negative of potential ہم نے پڑھنا ہے یا اس کو ہم easy equal to minus delta v divide by delta آپ ایسا بھی لکھ سکتے ہیں تو اس کو ہم انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تب تک کیلئے آنا